دوستو امائیم کے بحار پردیس ادیس امور ویدھان سبا کے ویدھائیق اختر لیمان صاحب آج پھر چرچے پر ہیں یعنی اپنے ویدھان سبا میں ان کاموں کو کر رہے ہیں جو کام آج سے ستر سال پہلے تک نہیں ہو رہا تھا اب آپ کو پوری خبر دکھائیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں یا ہمیں فیس بک پیج میں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو فلو اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ ہمارا سب سے پہلے آپ تک پہنچے سرزمینی بولان میں موجود میرے بھائیوں پزرگوں اور نوجوانوں عزیزوں پارٹی کے آتھے اور دگر کارٹ کرتا گن سچی جنابے بھائی استیاق صاحب جناب بھائی ساہد صاحب یا ڈاکٹر سریف صاحب مکیہ حاسم صاحب اور دگر ساتھیوں اور میڈیا کے بند ہو یہ بات کسی تقریر کا نہیں ہے پچھن طرف کلکئی پل کھاڑی کا لٹکتا ہوا پل مانندہ میں کوئی پل نہیں لوگ سیناب کے زمانے میں ایسے گھر جاتے تھے جیسے جزیرے مہوٹ ٹاپو مہوٹ نجانے کتنے کتنے بچے ماہوں کے پیٹ میں مر گئے نجانے کتنے بیمار دواؤں کے بغیر ہسپیٹل کے بغیر مر گئے اور اس علاقے میں فصلوں کی تباہی بستی کا کٹاؤ گھر کا کٹاؤ انہیں تباہ برباد کر رکھا ہے دلی سے چل کر تیشنگل آدمی پہنچ جاتا ہے لیکن دوری کے نتیجے میں وہ بولان نہیں آپاتا وہ سرسی نہیں آپاتا وہ کھاڑی نہیں آپاتا تو یہ ایک مسئلہ تھا میں سرو دن سے اس بات کی کوشش کرتا رہا ہوں سرکار کو یاد دلاتا رہا کہ گنگا پر دو کلومیٹر پر تین کلومیٹر پر پانچ کلومیٹر پر پل بندہ ہے پٹنے میں فلائیوبر بھی بندہ ہے میرین ڈرائی بھی بندہ ہے میٹو بھی بندہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سرکار کو ہم نے توجہ دلانے میں کامیابی ہے بڑا جو قرض تھا اس کو اتارنے کے لیے انہوں نے دو سو سات کروڑ پچھتر لاکھ کی ایک یوجنا جو آبیپور سے چل کر کانکیر تک جائے گی ایک کلومیٹر سے رہا لمبا پل تیس اسپین گیارہ سو تیرہ میٹر لمبا ایک پل کو یہ یوجنا کو اس نے منظوری دی ہے اس کے لیے ہم مانیہ وطنگ بندری کا شکریہ آدھا کرتے ہیں میں کھلے دن سے میں کھلے بیچار کا آدمی ہوں اچھے کام ہو تو مخالفت میں بھی میں شکریہ آدھا کروں گا غلط کام ہو تو میں اپنوں کی بھی مخالفت کرتا ہوں اس وقت یہ پل جو انشاءاللہ تین سال میں اس کو بن کر تیار ہونا ہے اکتوبر ابھی آئیٹ چندر اس کا نکلا ہے اور اکتوبر میں اس کا چندر کا فائنل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں میں تو دعوت دوں گا راج کے مخیہ کو اور ڈپٹی چپ انشاءاللہ صاحب کو کہ وہ ہمارے چھترمہ آئے اور قریب سے ہمارے درد کو دیکھیں اس کانکی شروعات کریں اور وقت لہتے ہوئے اس کو بنوا دیں ہم اس کا مطالبہ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں اس پل کے بن جانے سے امور بیسہ کے درمیان میں یہ میں نے سنکل پھ لیا ہے کہ میری کوشی سے کہ کانکی سے لے کر یعنی اینج سے لے کر ایس ایچ تک کو یعنی کھاری سے لے کر کے وہ آپ کا ایس ایچ والی سڑک ہریپور سے جور دیا جائے پورنیا جانے والوں کے لئے کھاری سے اور کشنگن جانے والوں کے لئے یہاں ابھیپور سے مہنندہ یہ کانکی ہوتے ہوئے دونے طرف سڑک آسان ہو جائے میں سمجھتا ہوں کسان بھائیوں کو آج مکہی لے جانا پاڑا ہے اگر دالکولہ لے جاتا ہے تو سو روپیا کنٹل بھارا لگ جاتا ہے اور یہ پل جب بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں بیس روپے کنٹل میں اس کا معاملہ آسانی سے چلا جائے گا آپ کا ڈیلی کا جو پٹر کشنگن جانے میں جلتا ہے اس کی دوری آدھی سے بھی کم ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں اس پل کے بننے سے نہ جانے کتنے بیٹیوں کے رشتے میں آسانی ہوگی بچوں کے تعلیم میں آسانی ہوگی یا کہ سماجی حالت بدلے گی یا کی اقتصادی اور عارفق حالت میں صدار پیدا ہوگا یا تا یا کہ آسانی کے ندیجے میں اس علاقے میں سماجی علمی دینی اخلاقی اقتصادی اور معاصی ایک انقلاب آئے گا ہم اس انقلاب کے انقلاب ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سارا کام اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ امور بیسہ کے لوگوں کو جاتا ہے جن لوگوں نے اس خادم کو موقع دیا اور ہم نے آپ کی آواج احمان میں اٹھائی اور سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے سیمانچل کے اس کرد کو ادا کرنے کا کام کیا ہے اس معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے بہت سارے لوگ چار مہینہ سے اس کام کو رکھنے کا کام کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے یہ کام منظر عام پر آ رہا ہے اللہ سے دعا کیجئے بکی مرحل آسان ہو اس معاملے میں کوئی سیاست نہیں بلکہ سیاست سے اوپر اٹھ کر اس علاقے کی ترتی کیلئے یہ کام ہو ہم اس کی امید کرتے ہیں